اب چنڈی گھر سے بھی یاتری کر سکیں گے میٹرو کا سفر جی ہے دوستو بہت بڑی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آ چکی ہے ہیرہ سنگرہ تھوڑ چینل میں میں آپ کو بتا دوں کی مارچ دو ہیار تیس میں اس میٹرو پروجیکٹ کو پوربل ملا ہے اور ڈی پی آر کمپلیٹ ہونے کے بعد جولائی دو ہیار تیس میں پنجاب اور ہریانہ کی سرکاروں سے اپچارک منجوری بھی مل چکی ہے تو بنے رہیے ویڈیو کے اینڈ تک چنڈی گھر میٹرو چنڈی گھر کیپٹل ریزن کی سربیس کے لیے ایک اپروف ریپیڈ ٹرانسٹر سسٹم ہے جس میں بھارت کے پنجاب اور ہریانہ راجیوں میں چنڈی گھر اور آس پاس کے شیطر شامل ہے اس پروجیکٹ کے فیز ون کو سال دو ہیار ستائیس سے دو ہیار چونتیس کے بیچ اپریشنل کیا جانا ہے اور اگر ہم فیز ون کی بات کرے تو فیز ون میں کل تین لائنیں ڈیولپ کی جائیں گی ان تین لائنوں میں سے پہلی لائن چنڈی گھر کے بھیتر شیطروں کو جوڑے گی جبکہ دو لائنیں ترکون شیطروں کو ایک دوسرے سے جوڑیں گی اس میں پہلی لائن آئی ایس بی ٹی پنچکولا سے پنچکولا ایک سٹینشن تک دوسری لائن روک گارڈن اور شکنا لے کو آئی ایس بی ٹی رگ پیٹ کرے گی جبکہ تیسری لائن گرین مارکٹ چونک سیکٹر 39 چنڈی گھر کو ٹرانسپورٹ چونک سیکٹر 26 چنڈی گھر سے کنیکٹ کرے گی سال دو یا چوتیس تک اگر فیز ون کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد فیز ون کا کنسٹرکشن کر دیا جائے گا اور یدی آپ فیز ٹو سے پرپوز میٹرو لائن کی بات کریں تو اس میں پہلی لائن ایرپورٹ چونک کو مانک کپور کناٹ سے جوڑے گی جبکہ دوسری لائن آئی ایس بی ٹی زیرہ پور کو پنزور سے کنیکٹ کرے گی آپ کو بتا دیں کہ مارچ دو یا تیئیس میں اس میٹرو پرجیکٹ کو اپورول ملا ہے اور ڈی پی آر کمپلیٹ ہونے کے بعد جولائی دو یا تیئیس میں پنزاب اور ہریانہ کی سرکاروں سے اوبچارک منظوری بھی مل چکی تھی اور اگر ہم اس پرجیکٹ کی لاغت کی بات کریں تو چنڈی گڑ میٹرو پرجیکٹ کی فیز بن کی کنسٹرکشن کوسٹ دس ہزار پانسو ستر کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے جسے سال دو یا چونتیس تک کمپلیٹ کیا جائے گا تو اگر ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک بیل نوٹیفکیشن اون اور چینل کو کر دیجئے سبسکرائب جائیں جائے بھار